جو ویلکم ٹو فوڈ فائٹس یہاں پہ میں اور آپ مل کر بناتے ہیں کچھ ہل دین ٹیسٹی ریسپیز اور آج کا ماری جو سوپر ٹیسٹی ریسپی ہے نا وہ یقین نہیں مانیں گے آپ میں نے کس چیز سے بنائی ہے اور اتنی زیادہ ٹیسٹی بنی ہے نا مطلب کسی کو بھی یقین نہیں آیا کہ میں نے یہ بنایا ہے لیفٹ آور روٹیوں سے جی ہاں لیفٹ آور روٹیوں سے میں نے یہ بہت ہی ٹیسٹی مسالہ چیلا بنایا اس کے لیے دیکھیں میرے پاس یہاں پہ چار روٹیاں بچی ہوئی تھی تو انہی کو لے کر میں یہ ریسپی بنانے والی ہوں اور اب جب ایک بار آپ یہ ریسپی بنا لوگے نا یقین مانو ہمیشہ ہی یہ بنانے کی کوشش کروگے اور آپ چاہو گے کہ روٹیاں جو ہیں وہ بچے اور آپ یہ ریسپی بناو تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ روٹیوں کو نا مکسی میں پیس لینا ہے اب میری جو مکسی ہے نا وہ پتہ نہیں کیوں فائن پاوڈر روٹیوں کا نہیں کرتی ہے اس طریقے سے نا دردرہ ہی رکھا وہ پتہ نہیں گرم ہو گئی مکسی تو مجھے ڈر لگنے لگیا اس لیے میں نے نا باقی کی جو روٹیاں بچی ہوئی تھی نا مطلب جو موٹے موٹے چنگس تھے ان کو ہاتھ سے تھوڑا سہ سے چھوڑنے کی کوشش کی چاروں روٹیوں کو میں نے اس طریقے سے کر لیا اس کے بعد اس میں ڈالیں گے یہاں پہ ون فورتھ کپ کے برابر میں نے بیسن لیا ہے تھوڑا زیادہ بھی آپ لے سکتے ہو اگر آپ بیسن اچھا لگتا ہے آپ کو آدھا کپ میں نے یہاں پہ لی ہے سوجی اور اس میں ڈالوں گی میں اب چیلی فلیکس ساتھی ہلدی پاوڈر نمک اور لال مچ کا پاوڈر مسالے آپ اپنے اکورڈنگ کم زیادہ اور اپنے اکورڈنگ بڑھا بھی سکتے ہو کالی مچ کا پاوڈر ڈال سکتے ہو گرم مسالے ڈال سکتے ہو تو جیسے آپ کو ٹیسٹ اچھا لگے اس طریقے سے آپ ڈال سکتے ہو ہم تو بیسک جو نورمل مسالے ہیں وہی میں زیادہ تر اپنے ریسپیز میں نورمل بیسک مسالے ہی یوز کرتی ہوں اور انہی سے ٹیسٹ دینے کی کوشش کرتی ہوں اپنے ریسپیز میں اور دیکھیں ساری چیزیں اس طریقے سے ہم ڈال لیں گے اس کے بعد اس میں میں ڈالوں گی تقریباً ڈیڑھ کپ کے برابر دہی دہی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے ملائیں گے اور دیکھیں گے ہمیں اگر اور لگتا ہے دہی تو ہم پانی کا بھی یوز کر سکتے ہیں دہی کا آپ یوز کرنا چاہو تو دہی کا بھی یوز کر سکتے ہو میں یہاں پہ دہی ڈالنے کے بعد یوز کروں گے تھوڑا پانی جس سے اور یہ تھوڑا سا کیونکہ سوجی ہے وہ پانی پیتی ہے آپ کو پتا ہے سوجی پانی ڈالنے کے بعد وہ فول جاتی ہے اس کو تھوڑا سا پانی ایکسٹرا چاہیے اس لئے تھوڑا ایکسٹرا پانی ہم ڈالیں گے ملاتے جائیں گے اور چیک کرتے جائیں گے کنسسٹنسی کیسی ہے اور اس میں ہم خوب ساری سبجیاں یوز کرنے والے ہیں تو سبجیاں بھی اپنا پانی ریلیس کرتی ہیں تو اس کوڑیں ہم بعد میں اس کی کنسسٹنسی دیکھ لیں گے تو بیچ ویچ میں جتنا ہمیں پانی لگے گا ہم ملاتے جائیں گے اور پھر کیا کریں گے اس کو ملا کے ہم رکھتے گے سائیڈ میں اب کیا ہے کہ میرے پاس ہیں کچھ سبجیاں جیسے کی پیاز, سملا میج گاجر, پتہ گوبی اور مٹر اب سبجیاں بھی آپ اپنے اکورڈنگ کم یا زیادہ اور بڑھانا چاہو تو اور بھی بڑھا سکتے ہو اب سردیوں کا موسم ہے سردیوں میں تو آپ کو پتا ہے ساری سبجیاں آپ کو گھر بے مل جاتی ہیں اتنی ساری سبجیاں تو ہم رکھتے ہی ہیں ہمیشہ ہی سردیوں میں اور کچھ کچھ نئی نئی ریسپیز ان سے create کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور ریسنٹلی میں نے یہ چوپر مانگویا تھا تو اس میں چیزیں بنانا اتنا آسان ہو رہا ہے تو میں اس کا use کافی کر رہی ہوں ان دنوں انوی تو انفیکٹ بولے تھی ممہ جب سے آپ نے یہ مانگویا ہے کچھ زیادہ اس کا use کر رہے ہو بات کیا کروں اتنی زیادہ آسانی ہو گئی ہے چیزوں کو blend کرنے کی اور رساتھی چوپ کرنے کی بہت ہی زیادہ easy ہے اس سے کرنا تو اس کا کوئی میں promotion نہیں کر رہی ہوں بہت میں بتا رہی ہوں اگر آپ کو بھی اس طرح cooking کا شوق ہے تو ایسی چیزیں گھر میں ہونی چاہیے اور یہ لیجئے باتوں باتوں میں ہماری جو سبجیاں ہیں بلکل fine چوپ ہو چکی ہیں تو اسی طریقے سے ہمیں ان کو چوپ کر لینا ہے ایک دم بارک بارک جتنے بارک ہوں گے مزے آئیں گے چلے میں اور بس یہ ساری سبجیوں کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اب نمک دیکھو میں نے تھوڑا سا زیادہ ہی ڈالا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں اس میں سبجیاں ڈالنے والی ہوں آپ اپنے اکورنگ نمک ایک بار پہلا چیلہ رکھا کے دیکھ لو ٹیسٹ کر لینا اس کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اور نمک کی ضرورت ہے تو اور ڈال سکتے ہو اس طریقے سے آپ اپنی جو بھی کوکنگ کی سکلز ہیں ان کو ڈبلپ کر سکتے ہو کہ آپ تھوڑا سا چکھ لو پہلے مسالے بھی آپ کو کم زیادہ لگتے ہیں تو وہ بھی آپ بعد میں ایڈ کر لینا اور پھر کیا کرنا ہے بس ایک توا گرم کریں گے اور اس پہ اس طریقے سے یہ تھوڑا سا موٹا موٹا ہی فیلے گا تھوڑی اسی اگر آپ کنسسٹنسی اور پانی اس میں ایڈ کرو گے تو آسانی سے فیل جائے گا اور ایک ہو سکتا ہے ایک چیلا بنانے میں آپ کو گڑڑ آئے بات میں اچھے بن جائیں گے میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے بات پھر بھی میں آپ کو بتا دوں اس چیز کے لیے پھر بس اس کو اچھے سے ٹھک کے اور الٹ پلٹ کر کے تھوڑا سامنے جب اوپر سے تھوڑا ڈرائی ہو جاتا اس ٹائم پہ اوئل ڈالنا اس سے کرسپی ہو جاتا ہے کوئی بھی مطلب آپ چیلا بنا رہے ہو بھلے بیسن کا سوژی کا یا مسالہ دوسا بنا رہے ہو کوئی بھی آپ ایسی چیز بناتے ہو تو ہلکا سا اوپر سے جب وہ ڈرائی ہو جاتا اس کے بعد ہی اوئل یا گھی کا یہ دیکھئے پہلا میں نے بنا لیا تھا یہ دوسرا والا ہے اور اسی طریقے سے سارے ہم بنا لیں گے اور یہ آ گیا ہے ہمارا تیسٹی سا لیفٹوور روٹی سے بنا ہوا خوب ساری سبجیوں والا چیلا جس کو آپ کو ابھی ٹیسٹ انوی کر کے بتائے گی اور یہ میں کیچپ کے ساتھ کھا رہی ہوں آپ چٹنی دہی کسی کے ساتھ بھی لے سکتے ہو اگر ریسپی اچھے لگے تو پلیز اسے لائک کرنا شیئر کرنا اور میں چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا تاکہ ایسی ٹیسٹی ٹیسٹی ریسپیز آپ کو ملتی رہیں تینکی